اس کا پیچھے وردی ہے آپ تصریف لائے ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں ہم آپ کو خوشحامدید کہتے ہیں مگر بات یہ ہے کہ ڈان نیوز کے رپورٹ کے مطابق سولہ سو ورداتی ہوئی ہیں کوئٹا میں ہمارے خلاف آج تک میں تو احران ہوں کہ آپ آپ کے پاس کہنے کو کیا ہے پرائیم منسٹر صاحب آئے وفاقی وزیر داخلہ صاحب آئے چار فیڈرل منسٹر یہاں آئے انہوں نے یقین دیانیاں کی آرمی چیف صاحب کو ہم نے یا بلایا وہ آئے انہوں نے یقین دیانی کی ہم اب کس کی بات پر یقین کریں چلے آپ بتائیں ہے آپ کے پاس ایک کا کوئی جواب ہمارے پاس کا جواز یہ ہے دیکھیں جب سے یہ حکومت آئے ایسے ایسے مسئلے تھے جو دس دس سال سے پڑھی ہوئے تھے جس طرح بلوچ لوائکین کا مسئلہ تھا اس میں جو ہے مسنگ پرسنس کا اس کا جو ہے تقریباً پچاس فیصد سے زیادہ مسئلہ حل ہو چکا ہے جو ارمان لونی کا قتل تھا آپ سب کو سب معلوم ہے کہ بلوچ مسنگ پرسن کون کر رہا ہے کون مسنگ کر رہا ہے کون لے جا رہا ہے آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے یہ جو نام نہاں دیشتگردی ہے یہ جو وار پالٹکس شروع کی گئی ہے یہ قرآن شریف ابھی لاتا ہوں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے دیکھیں دنیا کی آٹویں بڑی پہوچ اور ایٹمی طاقت ہم کیسے مانیں کہ ہر دس قدم پر آپ کے وار ڈریس پہنے جنگی لباس میں مسئلہ کھڑا ہے اور نامعلوم بیس سال تک نامعلوم کی حکومت رہی ہے جہاں چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں وہ لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں تو ریاست کہا ہے ہے اس کا کسی کے پاس جواب واقعی ریاست سے کمزوری ہے آخر آپ بلوچ ہیں آپ بلوچ ہیں بلوچی عزت بلوچی اور بلوچی ضمیر کا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بات یہ ہے آٹھ سو سے تاہے تو پولیس والے مارے گئے ہیں یہ پولیس والوں کو کس نے مارے ہیں آج تک آپ نے کسی پولیس والے کا ایک قاتل پکڑا ہے نہیں آپ چار بجے ان کو دفن کر دیں گے دو دو لاکھ روپے دے دیں گے کہ اللہ ان کو بخشے یہ جو روایتی باتیں ہیں یہ ہم نے بہت سنی ہے یہ سب کچھ اس وقت بند ہوگا جب مقتدر قوتیں چاہیں گی یہ وار پالیٹکس ہے ہمیں قربانی کا بکرہ بناے جا رہا ہے یہ بالکل آپ واضح طور پر آپ کو کہتا ہوں اور میں نے آرمی چیف کو بھی یہ بات کہی ہے وہ قدوس میں جو موجود ہیں آپ اسے پوچھ لیں میں نے ان کو کہا کہ یہ ہمارا قتلیام نہ اسلام کا جگڑا ہے نہ فرقواریت ہے یہ آپ کرا رہے ہیں وہ آپ کے وزیر داخلہ جوتے کیا نام تھے بکٹی صاحب سرفراد بکٹی وہ بھی تشریف فرماتے ان کے سامنے میں نے آرمی چیف کو کہا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم مانتے ہیں غلطیاں ہوئی ہیں آپ ان سے پوچھ لیں اگر وہ یہ نہیں مانیں گے تو پھر آپ سمجھے میں جھوٹ بول رہا ہوں بات یہ ہے کہ ہمیں تحفظ کون دے گا صوبائی حکومت کی تو کوئی احسیت ہی نہیں ہے یار اس کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں آپ تو خود برا نہ لگے آپ کو آپ تو نامعلوم کے پر بھی لگے روزانہ ہم لوگ قتل ہو رہے ہیں برا لگے چلے گا نہیں نہیں ہمارا یہ ہے آپ لوگ ساتھ ہم آئے ہیں ایزے حکومت کی طرف سے ہم جتنا بھی حکومت آپ گرنٹی دے سکتے ہیں کیا اندھا نہیں ہوگا آپ گرنٹی دے سکتے ہیں ابھی ہم فارغ ہوتے ہیں ابھی ہم چلے گا گرنٹی دے سکتے ہیں دائشت کهنگی وہ کدم کتائیں گے وہی ہم ہم قدم اٹھائیں گے Yuk آپ ہمیں بتائیں آپ یہ کہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں صوبائی حکومت ہمیں گرنٹی دے ہم ابھی چلے جاتے ہیں صوبائی حکومت آپ کو یہ گرنٹی دے سکتا ہے کہ ہم آپ کے جو دشمن ہے جو ہمارا کوئی دشمن ہے جو میرے اس میں میرا برادری شمیدی کے شکار ہیں درشتگردی میں میرے بھی برادری کے شہید ہوئے ہیں مری اس میں یہ ہے اس میں پشتون برادری کے بیتے آپ کے ہزارہ برادری کے بیتے سب ہے پتہ اس نے انہوں نے جو درشتگردوں نے کرنا انہوں نے تو کر دیا بجائے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک انشاءاللہ کچھ باتیں ایسی ہیں ہم اوپن نہیں کر سکتے ہم اوپن نہیں کر سکتے